بسم اللہ الرحمن الرحیم گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ آباد پاکستان پاہند آباد اور پاکستان کے گمنام کو سلام کرنا رہا کمٹ ضرور کیجئے گا دوسرے اس وقت پاکستان پر مسلط ایمپورٹن سرکار کی جانب سے پاکستان کے ساتھ انتہائی بھونڈا مزاق کرنے کا سلسلہ جاری ہے ایک دفعہ سکرین پر ابرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے جبکہ دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو خوشخبری مل رہی ہے تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ ای ایم ایف کی جانب سے نئے نئے مطالبات سامنے آ رہی ہیں چوتھی بار سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان اب بالکل صحیح ڈگر پر چل پڑا ہے پانچویں دفعہ سکرین پر نمدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے یعنی جب بھی سکرین پر آتے ہیں کوئی نہ کوئی موں سے ایسی بات ان کے نکلتی ہے جو کہ اچھی نہیں بلکہ بری خبر ہی ہوتی ہے دوستو وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ پاکستان خطرے سے نکل چکا ہے حکومت آئی تو پاکستان کو بڑے خسارے کے چار بجٹ کا سامنا تھا اور اب ہم نے بڑے پیمانے پر مہگائی کر کے پاکستانی عوام پر بڑا احسان کیا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غیر ملکی خبر سائنداروں کی جانب سے کہا جارے کہ پاکستان نے منگل کے روز کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے انہیں نئے اہداف دیے گئے ہیں تہم ان کی جانب سے ان اہداف کی تفصیلات نہیں بتائے گئے ان اہداف پر اتفاق ہونے اور اس کی توسیق کے بعد ہی بین القوامی ادارہ پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج بحال کر سکتا ہے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامباز میں ایکنومک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے صبح صویرے وزیرا خزانہ کا پیغام ملا کہ ہم آئی ایم ایف سے ایک بلین ڈالر کی بجائے دو بلین ڈالر حاصل کر رہے ہیں اور دوستو مفتا اسمائل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آٹھ بلین ڈالر ملنے والا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ کس حد تک کنفیوز ہیں جن کے آپس میں سٹیٹمنٹس ہی نہیں مل رہی دوستو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس صرف آٹھ شریعت دو بلین ڈالر کے زخائر باقی بچے ہیں اور یہ بمشکل چاند ہفتوں کی برامدات کے لیے کافی ہیں حکومت پاکستان گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے مطابق یہ تمام اقدامات ابھی بھی نہ کافی ہیں پاکستان نے دوہزار انیس میں آئی ایم ایف سے چھے بلین ڈالر کے کرس کا مہادہ کیا تھا لیکن آئی ایم ایف نے تین اکسات کے بعد اس پروگرام کو منجمت کرتے ہوئے آئندہ کی قسطیں روک دیتیں دوستو مفتا اسماعیل کی جانب سے آج صبح بیان دیا گیا کہ اگر آئی ایم ایف کا پیکج بحال نہ ہوا تو جنوبی ایشیا کی اس جوہری طاقت کو دیوالیے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ سخت انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب روہ مالی سال کے آغاز سے اب تک پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تیرہ بلین ڈالر سے بڑھ چکا ہے دوستو یہ تو ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے پنجاب کے اندر زمنی انتخابات کے حوالے سے نیوٹرلز کو پنجاب پولیس کو بیوروکریسی کو خبردار کرتے ہوئے سخت پیغام دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ حکومت میں نہیں رہیں گے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گے غیر قانونی کام آپ نے کیے تو سب کا ریکارڈ موجود ہے ہر تنخواہ دار اپنی فیملی اور بچوں کا سوچدہ ہے انہوں نے کہا کہ عالمی سازش کے تحت یہ حکومت آئی ہے جس کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے حکومت میں ساٹھ فیصد لوگ زمانت پر ہیں یہ تجربہ کار لوگ سمجھے جاتے تھے انہوں نے مہنگائی اور معشد کے پلان لے کر آنے تھے دونوں خاندان تیس سال سے ملک پر حکومت کرتے رہے ہمارے تین سال حکومت پر تنقید کرتے رہے کہ مہنگائی میں لوگ پس گئے ہیں لیکن انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کی بجائے خود کو این ار او دے کر اپنے گیارہ سو عرب کے کیسز معاف کروالی ہیں میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا واحد مقصد حکومت میں آ کر ان ار او لینا تھا لوگوں کو غصہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی مارچ گئے لیکن اب لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں لوگ اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آگئی کہ دو ماہ میں سب کچھ ہسمان پر چلا گیا معشد روپیہ سٹاک مارکیٹ بھی نیچے آگئی انڈسٹری گروتھ اور کسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے پچپن لاکھ نوکریاں دی ہم نے ٹیکسٹرائل سیکٹر میں گروتھ ہوئی لیکن کیا ہوا کہ گروتھ مستحقم تھی زرات اور فصلوں میں گروتھ ہو رہی تھی لیکن کون سی قیامت آئی کہ سب کچھ نیچے چلا گیا بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے قوم بگر باہر نکل کر مظاہرے کر رہی ہے تو آپ ڈنڈا استعمال کرنے کی بجائے ان کی بات سنیں کہ بجلی کہاں پہ گئی ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی کراچی میں جس گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ایلن جی اور کوئلے پر پلانٹ لگائے سائیوال جیسی جگہ پر کوئلے کا پلانٹ لگایا جس نے بھی سائیوال پلانٹ لگایا اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے کراچی سے کوئلہ آتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ پلانٹ نہیں چل رہے سوال یہ ہے کہ بیرون ملک اور غداروں سے مل کر سازش کی گئی آئے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کیا کیا اگر ہم نے مہنگائی کی تھی پھر ہمیں حکومت میں رہنے دیتے ہم آئی ایم ایف پروگرام کر رہے تھے ہمارے اوپر بھی پریشر تھا کرونا بھی ہوا انرجی کی قیمتیں بھی اوپر گئیں اس کے باوجود پاکستان سب سے زیادہ سستا ملک تھا بجلی کنٹریکٹ انہوں نے سائن کیے تھے لیکن ہم نے پیٹ کٹ کر پیٹرول ڈیزر اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی سوائے دو مہینوں میں جتنی قیمتیں ہمارے ساڑھے تین سال میں نہیں بڑھیں آٹا گھی ڈیزل پیٹرول اور بجلی کو دیکھ لیں ابھی بجلی کے بل آنے ہیں اس میں مزید پاکستانی قوم پر بوم گرائے جائیں گے دوستو امران خان نے کہا کہ احسن اقبال نے موشت کو ٹھیک کرنے کا ڈراما شروع کیا ہے تو میں بتا دوں کہ موشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ زرداری اور شریف خاندان کا باہر اربو ڈالر آدھا واپس لے آئیں تو بہران سے نکل سکتے ہیں جبکہ قوم کے پاس بہران سے نکلنے کا راستہ صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہے پنجاب کے اندر سوا دو مہینے سے حمزہ شعباز کی غیر قانونی حکومت بٹھی ہوئی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں شکر ہے کہ عدالتوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی پر اتنا جانبدار الیکشن کمیشن نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لگ رہا ہے کہ حمزہ شعباز کی حکومت نہیں رہے گی پولیس اور بیوروکریسی کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں شریف مافیا کے حکم پر جو پچیس مئی کو ظلم کیا اور زمنی انتخابات میں جو دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے ان لوگوں نے حکومت میں نہیں رہنا لیکن آپ لوگ تنخواہ دار ہیں آپ کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی ہر تنخواہ دار اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے اگر آپ نے غیر قانونی کام کیے تو سب کا ریکارڈ ہے پولیس والوں کی شکلیں ویڈیوز میں آ چکے ہیں ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اگر پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہا اور ابھی تک نہیں پتا تو پتا چل جائے گا دوزو امران خان نے واضح طور پر آنے والے الیکشنز کے اندر دھاندلی کی پلاننگ کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب حماد ازر نے کہا ہے کہ ملک ایک فاشست سٹیٹ بننے جا رہا ہے عالی عدلیہ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے اس وقت جس طرح طاقت کے بلبوتے پر پاکستان کے اندر انانی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ قابل مضمت ہے اور اس پر پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو ایکشن لینا چاہیے دوزو دوسری جانب پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کو وزیراعلا کے عودے سے ہٹانے کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن کا سوچ رہے ہیں تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت سے حمزہ شہباز کو ہٹا کر وزیراعلا کے الیکشن کے لئے کم از کم دس دن کا وقت دینے کی استعداد کی ہے جبکہ ایڈوکیٹ جانب پنجاب نے حمزہ شہباز سے مشاورت کے لئے ایک دن کی محلت مانگ لیا اور کہا ہے کہ الیکشن پر کوئی اختلاف نہیں ہے جسٹس شاہد جمیل نے ریمارکس دیا کہ اگر سولہ تاریخ پر ریورس کر کے دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو نئے آنے والے پانچ ارکان ووٹ نہیں دے سکتے حمزہ شہباز کے وزیراعلا پنجاب کے الیکشن اور خلف کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے روبرو سماعت ہوئی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت سے درخواست کی کہ ہمیں ایک دن کا وقت دے دیں تاکہ وزیراعلا کو صورتحال بتا سکے اس موقع پر تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا کہ منحرف فراقین کے پچیس ووٹ شامل نہ ہوں تو یہ وزیراعلا نہیں رہ سکتے حمزہ شہباز کو پہلے عودے سے ہٹایا جائے پھر الیکشن کروائے جائیں الیکشن کے لئے کم از کم دس دن کا وقت دیا جائے کچھ صورتحال اب ریورس نہیں ہو سکتی پچیس منحرف ووٹوں میں سے پانچ ووٹوں پر لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے نئے الیکشن میں یہ پانچ ووٹ شامل ہونے چاہیے اس پر جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا کہ جب الیکشن ہوا تو اس وقت پانچ مقصود سرکان تو نہیں تھے اگر پچھلی تارک سے دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس میں نئے ووٹ کیسے شامل ہوں گے اگر پرانی صورتحال واپس ہوتی ہے تو اس وقت وزیر علیہ عثمان بزدار تھے جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے منحرف فراقین کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کا کہا ہے انہوں نے کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نہیں کہا بینچ کے رکن جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ وزیر علیہ کا نوٹیفیکیشن ٹھیک تھا یا نہیں یہ لا ڈویین کا کام ہے نئے آنے والے پانچ ارکان سولہ اپریل کی تاریخ میں تو ووٹ نہیں دے سکتے تحریک انصاف کے وقیر علی زفر نے کہا کہ عدالت اس کیس میں اتنی جلدی نہ کرے نئے لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے کیونکہ الیکشن تو سولہ اپریل کو نہیں ہو رہا اس پر عدالت نے کہا کہ اگر سولہ تاریخ پر ریورس کر کے دوبارہ الیکشن ہوتا ہے اور ایک فریق اکسریت حاصل کر لے تو دوسرا فریق عدم اعتماد کر سکتا ہے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ ہم سولہ تاریخ پر واپس جا نہیں سکتے منحرف پچیس ارکین آٹھ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں وزارت اعلیٰ کے امیدوار وہیں ہوں گے لیکن ووٹرز نئے ہوں گے جسس تاریخ سلیم نے اس تفسار کیا کہ کیا یہ تضاد نہیں ہوگا کہ ووٹرز نئے ہوں گے اور امیدوار پرانے جس پر جواب دیتے ہوئے علی زفر نے کہا کہ اس سارے دورانیاں میں جو کچھ ہوا اس کا کیا کریں گے عدلیہ نے کہا کہ ہم اسے لیگل کر سکتے ہیں یہ عدالت پر چھوڑ دیں جس پر علی زفر نے کہا کہ اس پر آپ کو وقت دینا ہی ہوگا اس موقع پر تحریک انصاف کے وکیل آمیر سید نے عدالت کو بتایا کہ ڈپٹی سپیکر نے وزیرالہ کے الیکشن والے دن پولیس کو ایوان میں داخل کروایا لہور ہائی کورٹ کے الیکشن کروانے کے حکم پر عمل نہیں ہوا دو ارکان کے ووٹ پر ٹک لگا تھا جبکہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اس پر عدالت نے اس افسار کہا کہ کیا آپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی جواب میں آمیر سید نے کہا نہیں کی اب وقت بھی گزر گیا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اب تو ہم دوبارہ الیکشن پر جانے کا سوچ رہے ہیں جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ الیکشن پر کوئی اختلاف نہیں بعض ازان درخواستوں پر سمار صبح دس وقت تک ملتوی کر دی گئے دوستو اب اس تمام صورتحال میں چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وزیراللہ پنجاب کے دوبارہ انتخاب کے لیے کہا جائے گا تو ہماری حکمت امری تیار ہے اور ہم اس کا اظہار کر دیں گے لیکن فیل حال فوری طور پر ہم اس کا اظہار نہیں کریں گے ہم نے ساری تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس